اسلام علیکم ویڈیو کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے ختم میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جو ہے وہ بولیش انگلفنگ اور بیریش انگلفنگ کینرسٹک پیٹرن کو سٹریڈی کریں گے کینرسٹک پیٹرن ہے الگ چیز ہے چارٹ پیٹرن ہے الگ چیز ہے پہلے بھی بتا چکا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو چارٹ پیٹرن سٹارٹ کریں گے جس کے اندر آپ کو سمجھائیں گے کہ ان کو کیسے ٹریڈ کیا جا سکتا ہے اور بہت سے لوگ جو پھر ہو سکتا ہے اس کے پر پہلے ٹریڈ کرتے ہیں لیکن ان کو اگزیکٹ میننگ نہ پتا ہو کہ یہ پیٹرن بندے کیوں ہے اور کیوں ان کو ٹریڈ کیا جاتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو ہم جو ہے وہ ٹیکنیکل انیلسز کا کریش کو سٹارٹ کر چکی ہے اس کی یہ بیچ میں سے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس سے پہلے والی ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو ہمارا یوٹیوب چینل پر جا کر پلی لیسٹ کے سیکشن میں وہاں ٹیکنیکل انیلسز کریش کو ایک پلی لیسٹ ہے اس کو دیکھ رہے ہیں سٹارٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ اس کے اندر اپنا کریئر بنا سکے اور پروفیشنل ٹریڈر بن سکے یہاں آپ کو میری سکرین نظر آ رہی ہوگی یہاں جو ہے وہ بولیش انگلفنگ اور بیریش انگلفنگ کو آج ہم نے سٹڈی کرنا ہے بولیش انگلفنگ اور بیریش انگلفنگ پہلے مطلب سمجھ لیں کہ انگلفنگ کیا ہوتا ہے انگلف کہ جو اپنے اندر پچھلی کینگل کو سمالے اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس نے انگلف کر لی ہے ٹھیک ہے تو یہ دو بار کا ایک سگنل ہوتا ہے یا دو بار سائن ہوتا ہے یا دو بار کینگل سٹک پیٹرن ہوتا ہے پچھلے ہم نے جتنے بھی پڑے ہیں وہ سنگل سنگل کینگل سٹک پیٹرن تھے ٹھیک ہے ٹو بار سگنل، فرسٹ بار جو پہلی بار ہوگی وہ بیریش ہوگی باڈی اس کی سمال ہوگی، وک اینی سائز، وک جو ہے وہ اس کی کوئی بھی ہو سکتی ہے لیکن جو دوسری بار ہوگی وہ بولیش ہوگی، لارجر دن فرسٹ بار ہوگی، وک اینی سائز ہو سکتی اس کے بعد ایک ٹپ دی ہوئی ہے، فرسٹ بار کین بی فٹیڈ انسائیڈ دا سیکنڈ بار پہلی والی بار، دوسری والی بار کے اندر ہونی چاہیے اس کو آپ بار کو کینڈل کہہ لیں، بار کے لیے ایک ہی بات ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ بیریش کینڈل ہے یہ کینڈل اس کے اندر فٹ ہو چکی ہے، بولیش والی کینڈل کے اندر باڈی ٹو باڈی آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے اب یہاں بھی آپ دیکھ لیں، اب ان کی باڈی بیریش کی اور بولیش کی تقریباً سیمیلر ہے اور بولیش کی وکس زیادہ ہے اوپر والی سائیڈ پہ اور نیچے والی سائیڈ پہ تو اس کو بھی ہم بولیش ہی بولیں گے کہ یہ بولیش انگلفنگ کینڈل ہے اور یہ اگر آپ کو ملتا ہے سپورٹ لیول کے اوپر تو یہ ٹرینڈ ریورسل سائن ہوتا ہے کہ اب مارکین نے اپنا ٹرینڈ چینج کر لیا ہے بیریش سے بولیش ہو گیا تو اس کے بعد آپ بائی سائیڈ پہ جا سکتے ہیں لیکن دوسرے پرامیٹرز بھی فلفل ہونے چاہیے پھر ہم آگے جا کر پڑھیں گے بقاعدہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو ہوگی اس طرح کا ٹوپک ہوگا اس میں بقاعدہ ٹرینڈ لے کر دکھاؤں گا آپ نے جلد بازی نہیں کرنی کہ ابھی جا کے ٹرینڈ لینا شروع کر دیں نہیں نقصان ہو سکتا ہے آپ کو ٹھیک ہے پہلے پراپر چیزیں سیکھ لیں پھر ان کو امپلیمنٹ کرنا بھی سکھاؤں گا ٹھیک ہے پھر آ جاتی ہے بیریش انگلفنگ کی باری یہ بھی دو بار سگنل ہوتا ہے پچھلے والی کا بلکل 180 ڈگری اپوزٹ ہے پہلی بار اس میں بیریش ہوگی اس میں بیریش ہوں گی باڈی سمال ہوگی because any size سیکنڈ بار جو ہوگی وہ بیریش ہوگی لارجر دن فرسٹ بار ہوگی اور ورک جو ہے وہ کسی بھی سائز لو سکتی ہے فرسٹ بار can be fitted inside the second bar پہلی بار چھوٹی ہونی چاہیے بڑی بار دوسری والی بار جو ہے وہ بڑی ہونی چاہیے اور دوسری والی جو سیکنڈ بار ہے اس نے پہلے والی کینڈل کو اپنے اندر سما لیا ہو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ بیریش انگلفنگ ہے اسی طرح یہاں پر آپ دیکھو بیریش بولش کینڈل ہے پھر اس کے بعد بیریش کینڈل ہے سمال بوڈی سیمیلر بوڈیز ہیں لیکن اگر آپ دیکھو کہ قریب سے تو یہ اس کی بوڈی نے اوپر تک اور یہاں سے نیچے تک گرین کو اپنے اندر لیا ہوا ہے بیریش کینڈل زیادہ بڑی ہے تو اس لیے ہم اس کو بولیں گے کہ یہ جو ہے وہ بیریش انگلفنگ ہے یہاں یہ لائنوں کی مدد سے بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے اس طرح سے یہ بیریش انگلفنگ کینڈل کہلائے گی اور یہ جو بیریش انگلفنگ کینڈل ہے یہ آپ کو ٹاپ پر ملے گی یعنی کہ رزیسٹنس لیول کے اوپر ملے گی کہ جہاں سے جو ہے وہ ٹرینڈ ریورس ہوگا اور مارکیٹ جو ہے وہ ڈاؤن ٹرینڈ سٹارٹ کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر آپ نے سیلڈ ٹرینڈ کو زیادہ ترجیح دینی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ٹرینڈ ریورس ہو جائے اور مارکیٹ جو دوبارہ سے سیلڈ سائٹ پہ جانا شروع ہو جائے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کا یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے گا دوسرے سے شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکراب نہیں کیا سبسکراب کیجئے گا ٹیکنیکل انیلسیس کورس کی پلی لیسٹ کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ اس کو بھی دیکھنا سٹارٹ کر سکتے ہیں اپنے خیال کیے گا اللہ حافظ